بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین پاکستان دنیا کا ایک حیران کن ملک ہے جو اپنے کم بجٹ کے باوجود دشمنوں کے لئے درد سر بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو بے پناہ صلاحیتیں حصل ہیں پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ طاقت و فوج اور دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی ہے جو پاکستان کے خلاف دشمن کے ہر حربے کو ناکام بنا دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دشمن پاکستان سے اس قدر خوفزدہ ہے اور جب پاکستان کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات قیم کرتا ہے تو دشمن کے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پاکستان کے چینے کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں جو دشمن کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے لیکن پاکستان کے رشے کے ساتھ تعلقات نے دشمن ممالک کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا ہے لیکن اب پاکستان کے رشے کے ساتھ تعلقات نے دشمن ممالک کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا ہے اور دشمن کا پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دینے کا خواب بس خواب ہی رہ گیا ہے حالی میں امریکہ کی ایک نیوز ایجنسی نے پاکستان پر ایک ڈاکومنٹری بنا ڈالی امریکہ کی نیوز ایجنسی آر ٹی امریکہ نے کس طرح پاکستان کی طاقت کو بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ بھارت پاکستان سے کتنا خوفزدہ ہے یہ سب آپ کو ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود ویل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اطلاع آپ تک پوائنٹی رہیں امریکہ کے نیوز ایجنسی آر ٹی امریکہ نے بتایا کہ پاکستان دنیا کا چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں سب سے زیادہ انگلش بولی جاتی ہیں آر ٹی امریکہ نے پاکستان کے رشیہ کے ساتھ بڑھتے ملٹری تعلقات پر تشویش کا اظہار بھی کیا آر ٹی امریکہ نے مزید کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان رشیہ کے ساتھ اپنے ملٹری تعلقات بڑھا رہا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور رشیہ کے درمیان اس سال میں ایک اور ملٹری ایکسرسائز ہوگی آر ٹی امریکہ نے مزید بتایا ہے کہ امران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب بارد رشیہ کے ساتھ تھا جبکہ پاکستان یو ایس کے ساتھ تھا اور اب وقت تبدیل ہو چکا ہے اب پاکستان رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے جبکہ بارد رشیہ کو چھوڑ کر یو ایس کے کیمپ میں جا بیٹا ہے آر ٹی امریکہ نے مزید کہا ہے کہ جب امران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کا رشیہ ویپنز خریدنے کے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بارد کے ساتھ کچھ شردی کم ہو جائے اور جو پیسہ ہم ویپنز خریدنے کے لئے خرچ کریں گے وہ ہم اپنی عوام کی فلاح و بابوت پر خرچ کر سکتے ہیں اور اگر بارد اپنے گناونی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو پھر ہم رشیہ ویپنز خریدیں گے اور جن ویپنز کو خریدنے کے لئے پاکستان غور کر رہا ہے ان میں ایس فور ہنڈرڈ میزیل ڈیفنس سسٹم ایس یو تھرٹی اور ایس یو تھرٹی فائی فائٹر جیٹ ایم آئی ٹوانٹی ایٹ اور کے اے فیفٹی ٹو اٹیک ہیلیکپٹر ایم آئی سیونٹین ٹرانسپورٹ ہیلیکپٹر اور جدید عبدو سے شامل ہیں پاکستانی وزیراعظم کے اس اٹریٹمنٹ کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی سامنے آیا ہے اگر پاکستان رشیہ سے یہ ہتھیار خریدتا ہے تو یہ بات بھارت کے لئے بہت پریشان کن ہوگی کیونکہ بھارت رشیہ نے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے آرٹی امریکہ نے مزید کہا کہ پاکستان ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر چکا ہے جو کہ بھارت کے لئے پریشان کن ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آئی سی بی ایم لانگ رینج میزائل بھی ہیں جبکہ پاکستان کا نصر میزائل پاکستان کی بھارت پر برطری کا واضح ثبوت ہے پاکستان چائنہ اور رشیہ کی ملد سے خود کو مضبوط سے مضبوط ترک کرتا جا رہا ہے پاکستان کی میزائل نیوکلئر اور کنونچل وار ہیڈز کو دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جکاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ